میاں محمد نواز شیف صاحب کا دور حکومت نے انیس سو اٹھانوے میں جو ایٹمی دھماکے کیے تھے پاکستان کو پاکستان کو پاور دی تھی پاکستان کو پاور دی میاں محمد نواز شیف نے موٹروے کے جان بچھائے جان بچھائے موٹروے کے میاں محمد نواز شیف نے جو سی پیک لگایا کیا وہ عمامی خدمت نہیں تو کیا ہے میاں نواز شیف انشاءاللہ اس کو دوبارہ اللہ نے محقہ دیا تو وہ ایسا پاکستان کو دوسرا چین بنائے گا بجلی بجلی وسیع ہوگی اور میاں محمد نواز شیف شکیارت میں مولک ترقی کرے گا ترقی کی بھلندیوں کو چھوے گا اور جو چور تھے عمران خان برگئے ڈاکو ان سب کو اندر بند کر دیا ہے کیا یہ پاڑوں کا سینہ چھیر کر انہوں نے یہ بوٹروے نہیں بنایا کیا یہ انہوں نے پانچ پلانٹ نہیں لگایا بجلی کے کیا یہ عبام کی حدمت سنی تو کیا ہے عمران خان ہے عمران خان ہے لڑکیوں کا ڈانس کروایا وہ یہ دن کا خامنے دی ہے اس کے بیٹے دیوں کی گول میں پال رہے ہیں سر جو وہ محبیہ وطن ہے اور فہوئی کا وفاددار ہے اور عوام کا وفاددار ہے اور عمران کا خطار ہے خطار ہے خطار ہے خطار ہے اس کو اس کو عمر قید ہونی چاہیے اس کو کر رہا ہوں کہ اسلامی کینٹری کا پرائم منسٹر ہو کر اس نے مندر کا تطا کیا اس نے آسیا مسیح کو اسرائیل کے حوالے کیا کیا یہ اسلامی اور یہ ختم نبوت کا دعویدار پیردار ہے اس نے آسیا مسیح کو جو اسرائیل کے حوالے کیا یہ مسلمان والا کام نہیں ہے یہ یکنیاں والا کام ہے نواز شریف واحد لیٹر ہے چوتھی بار وزیرین بن کر عوام کی خدمت کرے گا شیئر بہت شکریہ یہ بہت شکریہ بھائی ابھی گئے نا دو ایک ایک سینگنڈ میں نہیں ہوا یہ ماشاءاللہ یہ بہت ان کے پیارے لیڈر ہے یہ ان کے نعرے مارتے لیکن کیوں مارتے ہیں کیوں کہ پانچ مرلے کا پلارٹ ہم نے اس دینے والے ہیں لیکن ہم ووٹ دیں گے عمران خان صاحب کو عمر قید کی تو سزاد نواز شریف صاحب کو بھی دیگئی تھی دیگئی تھی کہ نہیں دیگئی تھی پھر وہ پانچ سال ادھر بہر رہا پھر آگیا ہے الیکشن اس کو تو اندر ووٹوں کو نوٹس بھی نہیں رہا ٹکٹ بھی نہیں ملنی چاہیے تھی اب اس کو یہ مجھے ٹھیک ہے لیکن یہ فوج حکومت کو چاہیے کہ عوام کی سنیں گنجوں کی نہ سنیں میر بانی جو غریب عوام جو بکھی مر رہی ہے نا ان کی سنیں فوج عوام کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا بارڈر سانبہ ہوا ہے انہوں نے ٹھیک ہے بارڈر سانبہ ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہر چیز ہے ان کو ان کو ان کو سوچنا چاہیے فوج کو کہ بھئی میر بانی کرے اس بیچارے کو دس دس سال قید دے دی کیوں دی ہے کیونکہ ایک اچھا لیٹر ہے دس لاکھ میری رات کی بات بتاتا ہوں میں رات کو تقریباً ساڑھے تین بجے ہسپٹل تھا میری ایک من ایک من میں اپنی دل کی بات حق سچ کی بات بتا رہا ہوں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ رات ساڑھے تین بجے کا ٹائم تھا ٹھیک ہے میری کزن ہے اور کزن کے بس انگی وہ اس کی وایف ہے ٹھیک ہے ہم سروس ہسپٹل کے ہیں انہوں نے کہا آپریشن اس کو ہوگا پتے کا آپریشن ہوگا پریشان ہے ادھر سے نہیں ہوگا ہمیر لطیف میں ہوگا ہمیر لطیم والے پہلے دس لاکھ پہ کا کارڈ بنا ہوا تھا اس میں اکانڈ میں پیسے تھے ٹھیک ہے نا اب کارڈ کہاں سے لے گئے انہوں نے نواز شریف نے کارڈی بند کروا دی میں کہتا ہوں کہ یہ ووٹ جو ہے نا عمران خان صاحب کو ہی ڈلیں گے تو انشاءاللہ ان کی حکومت آئے گی وہ ہی سارا کو یہ نل کرے گا وہ نل کرے گا ٹھیک ہے تو جاگے ٹیکے لوا تو ٹیکے لوا ٹیکے 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 پانی نہ ٹیکے امران خان زندہ بعد امران خان بٹو صاحب زندہ بعد فوج زندہ بعد لیکن فوج کو چاہیے میر بانی کرے یارے جان چھڑا دے گنجوں سے میر بانی یار خان صاحب زندہ سائفر کورٹ نے جو امران خان اور شاہ میں ادکریش کو صدا دی ہے یہ امران خان کی اپنی ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے امران خان صاحب جو جن کو بہت سمجھایا گیا تھا کہ قانون کے مطابق عمل درامے کریں انہوں نے بڑی بدتمیزی اور لا قانونیت کا مزارہ کیا ملک کے ساتھ کھلوار کیا تو اب ان کو یہ بلکل بروقت سزا ملی ہے غلطیاں تو ساری کورٹ میں بتا دی گئی ہیں گواہوں نے بیان کر دی ہیں اور ان کے وکیلوں کو بھی پتا ہے اور ججوں نے اس کے مطابق سزا دی ہے کوئی ابھی یہ جو سیاسی میدان جو سجا ہوا ہے نا اور ایک تگری پارٹی جو جمہوریت کے لحاظ سے اور آئین کے لحاظ سے جو ایک بہت پڑی پارٹی ہے اس کو دیوار سے لگانا اور کیا بولتا ہے کہ اس کی پارٹی کو توڑنا اور اس کی ایم این اے ایم پی اس کے کارکونوں کو اٹھانا آگی پیچھے یہ میں نے کوئی اسلامی ممالک میں یہ چیز نہیں دیکھی یہ جو ابھی نظام چل رہا ہے نا یہ تو ابھی ہم یہ سوچ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں پتہ نہیں کون سی دنیا میں حمل لوگ رہ رہے ہیں سمجھا گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ابھی آپ یورپ میں چلے جاؤ کون سے ممالک بھی چلے جاؤ ہر چیز جو ہے وہ آئین کی طریقے کے ساتھ ہو رہے ہیں بدقسمت ہی ہمارے پاکستان کی ہے اور ہمارے غریب عوام کے ساتھ ہے کہ دیکھو جو بھی اقتدار میں آ رہے ہیں ابھی سے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہر آئی کیا بولتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں وہ نواز شریف سے لے کر لیاکہ طریقہ جتنی بھی اس پہ وزارات گزرے ہوئے ہیں سب لوگوں نے آئی ایم ایف سے جو ہے نا لاکھوں ڈالر لے کے ملک کو ایک مقروض طرقے سے چھوڑا ہوئے ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں نا یہ جو شروعات جو ابھی چل رہی ہیں جدر سے یہ نظام خراب ہوئے نا اس نظام جو ہے نا ابھی ایک دن میں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا آپ کو پتہ ہے ابھی میرے اگر میں ایک باپ ہوں اگر میں ایک بچے کو اگر سود کا پیسہ کھلاؤں گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بچے جو ہے نا وہ سود کے پیسے آرام کے پیسے سے بڑے ہوئیں گے اگر وہ سکول پڑھیں گے جو بھی کریں گے تو وہ جو ہے نا حرام کے پیسے سے ہوئے گا تو اس ٹیم میں جو ابھی پاکستان چل رہا ہے نا تو ایک سود پہ چل رہا ہے کہ ابھی جتنی بھی یہ آپ عوام پبلک دیکھ رہی ہیں نا سب کے پیٹ میں جو ہے نا حرام کا پیسہ پڑھوں گے کیوں پڑھا ہوئے کیونکہ ہم ہمارا جو بھی پرائم منسٹر جو اوپر سے آ جاتا ہے تو وہ جو ہے نا کیا بولتے آئی ایم ایف کے غلام پڑھ جاتے وہ لاکھوں ڈالر لے لیتے پھر اس کی جو قسطیں ہم ڈبل ادا کر دیتے ہیں تو وہ جو ہمارا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ تو ایک باپ کی جگہ پکڑتے ہیں کیونکہ وہ ایک پاکستان کا باپ بن جاتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم ان کے بچے بن گئے آپ بھی بچے بن گئے جو بھی ہے وہ بچے بن گئے تو آپ بتاؤ کہ جو ہم پہ سود کا پیسہ کھلائیں گے تو یہ اسلامی ملک میں جائز ہے یہ نہیں جائز یہ دیکھو آپ کو میں سیفر کے اس کے بارے میں آپ بات کرتے ہو نا دیکھو ابھی میں نے تو آپ کو یہ کنفرم کر دیا بتا دیا کہ دیکھو ابھی ایک پارٹی کو دیوال کے ساتھ لگانا جو ہے نہ نہیں یہ ایک بزدلی کا نشان ہوتا ہے میں تو آپ کو سیدھی بات کر دیتا ہوں کیونکہ اگر وہ آئین اور قانون کے ساتھ وہ بلدستی ہے اس کی جو پارٹی ہے وہ ایک پرامن طریقے سے رہ رہی ہے جس طرح نواز شریب یا پیپل پارٹی ہو گئی بڑی پارٹی ایمکی ایم ہو گئی نون لیگ ہو گئی یا این پی ہو گئی جمعیت اسلامی ہو گئی فضل ایمان کی پارٹی ہو گئی دیکھو یہ سب لوگوں کا اپنا ایک رائٹ ہے اور الیکشن میں جو ہے نہ ان کو موقع دینا چاہیے سب کو دینا چاہیے جو عوام فیصلہ کرے گی وہی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کیا بولتے کہ اس کو اٹھاؤ یہ کرو وہ کرو یہ تو کیا بولتے ہیں بہت ہم کو کیا بولتے ہیں کہ اس چیز پہ شرم آ رہی ہے کہ ہم پتہ نہیں کون سے ملک میں رہ رہے ہیں ہم کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کون سے بس ہم کو جو ہے بس بہت پریشانی ہے کیا بنے گا پاکستان کا یہ ہم کو سوچ میں پڑی ہوئے ہیں کہ اس کے بعد ابھی اگر چلو نواز شریب کی حکومت آتی ہے نواز شریب پتہ نہیں ابھی کتنا سال حکومت چلاتے ہیں اس کے بعد اس سے آگے مہنگائی کے کیا حال ہوئے گا بہت شکریہ سو سمجھ نہیں آ رہی